بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹاپک کور کرنے لگے ہیں 1.2 ٹاپک ہے چاند اہم سیٹ اور ان کی علامتیں سم امپورٹنٹ سیٹ نوٹیشنز کہلیں سمبلز کہلیں ٹاپک ہے یہ صفحہ نمبر آٹھ پہ ہے جو بک میرے پاس ہے اور اس بک کی ڈیٹیل تمام یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہیں ان میں ہم نے بتائی ہوئی ہے اچھا تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نیچرل نمبر سے نیچرل نمبر قدرتی عداد آپ سب کا معلوم ہے کہ قدرتی عداد کو ان سے ظاہر کرتے ہیں اور قدرتی عداد جو ہیں وہ یہ ایسے ہیں جیسے ون ٹو تھری یہ اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ٹھیک ہے اچھا یہ وہ نمبر ہیں جنہیں ہم عام طور پر زندگی میں استعمال کرتے ہیں چیزیں گننے کے لیے جی میرے پاس پانچ سوٹ ہیں میرے پاس دو جوتے کے جوڑے ہیں تو آپ نے جو پانچ سوٹ کا اس میں یہ پانچ آ گیا دو کہلیں جوتے کے جوڑے ٹھیک ہے میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے ٹھیک ہے ہم لوگ چھے بہن بھائی ہیں یہ جتنے نمبر استعمال ہوئے ہیں یہ بسکلی آپ کے قدرتی عداد ہیں جنہیں ہم عام طور پر زندگی میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جب آپ بات کرتے ہیں قدرتی عداد کی تو زیرو جہاں عام طور پر اسے شامل نہیں کرتے لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوئی یونیورسل ایگریمنٹ نہیں ہے اس کے بارے میں کہ زیرو کو کوئی شامل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے قدرتی عداد میں لیکن مجورٹی نہیں کرتی اور جو ہماری بک ہے بک کی جو ڈیفنیشن ہے اس میں بھی شامل نہیں کرتے ٹھیک ہے جب بک میں انہوں نے نیچرل نمبر بتائے ہیں اس میں بھی انہوں نے زیرو کو شامل نہیں کیا لہٰذا جو ہم ڈیفنیشن استعمال کریں گے اس میں زیرو کو شامل نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو ویسے بتانا چاہتا تھا کہ اس میں کوئی یونیورسل ایگریمنٹ نہیں ہے اگلی چیز آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ نیچرل نمبر کو آپ عام طور پر جندگی جو استعمال کرتے ہیں وہ دو مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک آپ کاؤنٹنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کے لئے ہم نے آپ کو اگزمپلز دیں کہ پانچ سوٹ ہیں ایک موٹر سائیکل ہے اچھے بہن بھائی ہیں وغیرہ اور دوسرا استعمال کرتے ہیں اس کا لائف میں جو ہے نا وہ آرڈرنگ کے لئے آرڈرنگ کچھ چیز کو آرڈر کرنا نہیں بلکہ چیزوں کے جو آرڈر ہوتے ہیں نا ترتیب مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جیسے ملک کا دوسرا بڑا شہر تو اس میں یہ دوسرے کا لفظ آگیا میری چھٹی جماعت کی کتاب تو اس میں جو سکس آیا نا یہ یہ بیسکلی آپ نے اور چیز کی ترتیب ہی بتائی نا تو اس کام کے لئے انہیں استعمال کرتے ہیں اب تھوڑا سا ہم ٹچ کرتے ہیں اس نیچنل نمبر کی تاریخ کے بارے میں اس میں یہ ہے کہ آپ ویب سائٹ پر سرچ کر سکتے ہیں گوگل کریں بہت زیادہ چیزیں آپ کو ملیں گی تو میں صرف چند آپ کو امپورنٹ چیزیں بتاتا ہوں کہ جو ایجپشنس ہیں نا ان کے اندر ایک سے لے کے نا دس تک کہ الفاظ ایک سے لے کے دس تک کی گنتی استعمال ہوتی تھی اور اس کے علاوہ جو ٹین کی جو پاورز ہوتی ہے نا یہ ایکس یہ وہاں پہ استعمال ہوتی تھی جو کہ ون ملین تک جاتی تھی جو غالباً ٹین ریس ٹو پار سکس ہوگا ٹھیک ہے اس تک کہ وہاں استعمال ہوتا تھا وہ یہ نمبر سے استعمال نہیں کرتے تھے لیکن وہ جو سمبلز استعمال کرتے تھے نا انہیں ہم کہتے ہیں ہیریو گلفز آپ نے شاید ایجپٹ کی کوئی مووی دیکھی ہو کوئی تصویریں دیکھی ہو یا آپ نے کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا کہ جو تحریریں ہوتی ہیں کسی قطبے پر لکھی ہوتی ہیں تو وہاں پہ ایسے کوئی پرندہ بناوا ہے کوئی سمبلز ہا بناوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیریو گلفز اور اس کے اندر انہوں نے بطلب یہ ہے کہ یہ والے وان ٹو تو نہیں لکھی ہوئی تھی لیکن جو بھی ان کے سمبل سے انہوں نے وان ٹین تاک اور پھر ٹین کی پاور سکس تاک یعنی کہ وان میلین تاک انہوں نے ان کے ہاں نمبر سا کانسپت تھا بلکہ ایک ایک پندرہ سو بیسی کا ایک کتبہ ملا ہے جو کہ آپ اس وقت جانا پیرس میں موجود ہیں پیرس میں ایک میوزیم ہے لووری ٹھیک ہے اس کے اندر انسانی تاریخی بہت ساتھ امپورٹن چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو اس پر نمبر ایک اسی طرح اسی طرح بلکہ ٹو سیمٹی سکس انہوں نے اس طرح لکھا ہوا تھا کہ ٹو ہنڈرڈز یعنی کہ ان کے ہاں نمبر سا کانسپت تھا پھر لکھا ہوا تھا کہ سیون ٹینز اور ایک سکس لکھا ہوا تھا اب جس بھی مطلب یہ جو بھی سمبل ہوگا وہ ہماری ڈسکشن سے باہر ہے لیکن یہ کہ ان کے ہاں اس طرح کچھ چیزوں کی تعداد وغیرہ بتائی بھی تھی اسی طرح پھر اس کے بعد کچھ بیبلونزین بیبلونینز جنہ بابل والے لوگ کہتے ہیں بابل جو کہ اس میں ہیں عراق میں اس جگہ پہ تھی ہے تو ان کے ہاں بھی نمبرز کا بڑا زبردست قسم کا کانسپت تھا اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ انہوں نے پلیس ویلیو سسٹم انٹرڈیوس کروایا تھا وہ یہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں وان ہے جیسے فرض کریں وان ٹو ٹری نائن لکھاؤ تو یہ وان جو ہے وہ تازن کی پلیس پہ تو یہ پلیس امپورٹن ہو جاتی ہے کہ اگر یہ اس جگہ پہ ہوتے تازن ہے اگر یہ ہی وان میں اٹھا کے ادھر لگا دوں تو ہے تو وہ وان ہی لیکن اس جگہ ہنڈرڈ والی بن جائے گی لیکن یہاں پہ ہماری وہ ٹو والا نا جو ٹو وہ ہنڈرڈ کی پلیس پہ جگہ پہ ہے یہ ٹین کی پلیس پہ ہے اور یہ یونٹ والی جگہ پہ ہے تو بیبلونینز کے ہاں یہ کانسپٹ موجود تھا اچھا اس کے مقابلے میں جو رومنز تھے نا رومنز کے ہاں یہ ویلیو کانسپٹ نہیں تھا رومنز کے ہاں اپنے نیومرلز بنائے ہوئے تھے اور وہ یہ ہوتا تھا کہ ان میں نہ زیرو نہیں ہوتا تھا اور اس میں پوزیشن کا یعنی کی کی والا جو کانسپٹ یہ پوزیشن کا نمبر کی پوزیشن کا یہ کانسپٹ نہیں ہوتا تھا جیسا آپ کو اپنے امشور کہ یہ دیکھا کہ وان ٹو تھری فور سکس کو ایسے لکھتے تھے نہیں یہ سکس نہیں ہے سکس ایسے ہوتا تھا ایک سیون پھر ایٹ پھر نائن اور آخر میں ٹین یہ دیکھیں زیرو نہیں آیا ٹین کا ایک علیدہ سے سیمبل تھا اب جیسے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ٹو زیرو وان وان اس کا سیمبل جو بند ہے وہ ایم ایم ایکس اور ایسے کر کے سیمبل بند ہے تو ان کے ہاں یہ جو پوزیشن والا سسٹم ہے یہ نہیں تھا زیرو نہیں تھا ٹھیک ہے اب یہ چیزیں اب بہت ہی کام استعمال ہوتی ہیں بسکلی ساری دنیا اس سسٹم پہ چل رہی ہے اس میں بہت ساری سیولیزیشن کا اپنا اپنا رول رہا ہے اپنے اپنے کانٹریبیشن رہی ہیں مسلم کانٹریبیشن جو میں نے پڑھی ہیں تھوڑا سا اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ڈیسیبل پلیس ٹھیک ہے ڈیسیبل کا کانسپٹ انٹڈیوز کروایا تھا اس کا طلب یہ کہ فریکشن کا کانسپٹ انٹڈیوز کروایا تھا جو کہ یقینا بہت ہی امپورٹنٹ کانسپٹ ہے فریکشن آپ کو پتا ہے کہ بڑی چیزوں کے ساتھ بھی فریکشن آتا ہے چھوٹی چیزوں کے ساتھ بھی فریکشن آتا ہے فریکشن اس لئے بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی یہ ایٹمز اور سب اٹومک پارٹیکلز ہوتی ہیں یا بلکل چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نیوٹرون پروٹون وکر فریکشن میں ہی آپ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پھر آپ ان کو سائنٹیفک نوٹیشن میں 10 رسٹ پر منس 21 اس طرح کر کے لکھتے ہیں لیکن ہوتا تو وہ فریکشن ہی ہے نا کیسے کر کے بے تہاشا 0 لگا کے بعد میں 1 یا 2 یا 3 جو بھی اس کی ویلی ہوتی ہے ایسے کر کے آ جاتی ہے اب آپ سے سوال یہ کہ کیا نمبرز کے بغیر زندگی ممکن ہے is life میں easy کہہ لیتا ہوں possible میں اس سنس میں نہیں کہہ رہا کہ نمبرز کے بغیر زندگی مطلب جیسے ہم کہتے ہیں پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں لیکن ایدھر میں possible کا concept مطلب convenient life کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ is life easy or possible without numbers آپ کے خیال میں ایسے لوگ ہوں گے جہاں پہ نمبرز کے بغیر زندگی گزارے ہوں تو ایکشلی ایسی بات ہے کہ یقیناً دنیا میں ایسے بھی ابھی لوگ ہیں جن کے نمبرز کا concept نہیں ہیں میں نے بہت پہلے ایک نیشنل جیگرافک میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں ایمازون برازیل کا اور پیرو کا جو علاقہ ساؤتھ امریکہ کا اس میں ایسے بھی ٹرائبز ابھی موجود ہیں جو کہ نمبرز کے concept سے بالکل واقف نہیں ہیں ان کے ہاں بس یہ ہے کہ جیسے فرض کرو کہ یہ کوئی دانیں پڑھے ہوئے ہیں تو یہ جی اس کے مقابلے میں یہ پڑھے ہوئے ہیں تو بس یہ ہے کہ یہ زیادہ ہیں اور یہ کم ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پانچ ہیں یا یہ کہ یہ نو ہیں ان کے ہاں یہ concept نہیں بس یہ کم ہے یہ زیادہ بات آدم بلکہ میں نے بس ارٹیکل تو نہیں لیکن میں نے گوگل پہ سرچ کی تھی تو میں آپ کو ایک ارٹیکل دکھانا چاہ رہا ہوں دکھا کے پھر ہم واپس اس پہ آئیں گے اپنی ڈسکشن پہ ٹاپک پہ اچھا یہ میں نے گوگل کیا تھا تو اس میں آیا تھا کہ Life without numbers in a unique amazon tribe اور یہ اخبار میں کسی جگہ چھپ بھی چکا ہے یہ غالباً ترینڈا کا اخبار ہے تو اس میں اس ڈیٹ کوئی آرٹیکل چھپا تھا تو اس میں دیکھیں یہ پیراہر tribe کی بات کر رہے ہیں amazon جو جگہ ہے اس کے اندر تو ان لوگوں کے ہاں یہ آرٹیکل آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل سے آپ گوگل کر سکتے ہیں ان کے ہاں ایسا کوئی concept نہیں numbers کا زیادہ کام کا concept ہوگا لیکن numbers کا کوئی concept نہیں تو دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں اچھا اب ہم بات کر رہے تھے اپنے رومنز کا اپنا style تھا لکھنے کا پھر یہ جو one two three ہم لکھتے ہیں اس کا اپنا عربیوں کا کچھ اپنا style میں لکھتے تھے تو ایک میں نے ویب سائٹ دیکھی تھی اور بہت ساری جو civilizations ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کے ہاں کس 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 کے نمبرنگ سسٹمز ہیں تو یہ آرٹیکل نمبر سسٹمز کے نام سے آرٹیکل ہے اور اس ویب سائٹ پہ تھا math.wichita.edu history.topics اور اس کے بعد num-systems.html تو اس پہ آرٹیکل تھا آپ گوگل کر سکتے ہیں تو بس میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا آپ کے انٹرسٹ کے لئے مایا تہذیب تھی ساؤتھ امریکہ میں تھی تو ان کے ہاں دیکھیں نمبروں کا کیا concept تھا مایا نمبر یہ ہے کچھ اس طرح کے سمبلز بغیرہ استعمال کرتے تھے لیکن zero کے لئے سمبل کس طرح آٹھ ہزار کو انہوں نے کس طرح لکھا چار سو کو کس طرح لکھا بیس کو ترہ ترہ کی طریقوں سے وہ لکھتے تھے اسی طرح ایجپشنز کا نمبرنگ سسٹم یہ دیکھیں ون کے لئے کچھ ایسا سمبل تھا ٹین کے لئے یہ تھا ہنڈرڈ کے لئے یہ تین تھاؤسنڈ کے لئے یہ ہنڈرڈ تھاؤسنڈ کے لئے یہ ون میلین کے لئے یہ کچھ ایجامپلز دیئے ہیں کہ ٹو کو لکھنا ہوتا ایسے کر کے لکھیں گے ٹونٹی لکھنا ہوتا ایسے لکھیں گے ٹو ہنڈرڈ لکھنا ہوتا ایسے لکھیں گے ٹو تھازنڈ لکھنا ہوتا ایسے لکھیں گے پھر اسی طرح انہوں نے گریک نمبرنگ سسٹم دیا ہوا ہے تو جن لوگ بیبلونین کا سسٹم بتایا ہوا ہے چار کو اس طرح لکھتے تھے بیس کو اس طرح کر کے فارٹی سیون کو اس طرح تو جن جن لوگ کو انٹریسٹ ہے وہ اس کو آگے آرٹیکل کا مزید تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں جب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو ابھی تک ہم نے نیچنل نمبرز ڈسکس کیے تھے قدرتی اداد ٹھیک ہے پینلک کیوں نہیں رہا جی اس کو سکنڈ دیکھیں یہ اچھا اس کی آگے جو ہے نا جو نمبرز ہیں جو سیٹ آتا ہے وہ ہے ہول نمبرز ٹھیک ہے اور اس قردوں میں کہتے ہیں مکمل اداد اس میں یہ کہ زیرو ایڈ کر دیتے ہیں باقی سارے نیچنل نمبرز ہی ہوتے ہیں زیرو ایڈ کر دیں تو یہ ہول نمبرز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر بک میں انہوں نے بتایا ہوا ہے صحیح اداد کا کانسرپ دیا ہوا ہے کہ زیرو وان ٹھو ٹھری اگر آپ اس طرف پھر نیگٹیف نمبر لگا لیتے ہیں نیگٹیف ٹو نیگٹیف ٹھری ایسے کر کے ٹھیک ہے انہیں آپ انٹیجرز کہتے ہیں ان کو آزی سے لکھتے ہیں اس کو ڈبیو سے لکھتے ہیں نیچنل نمبرز کو ن سے لکھتے ہیں ان کو آپ صحیح اداد کہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے پرائیم نمبرز بتائیں اس کو پیس سر کرتے ہیں پرائیم نمبرز آپ کو پتا ہے جو اپنے علاوہ کسی پر تقسیم نہیں ہو سکتے پر ایک ہر پرائیم نمبرز ہی ہوتے ہیں پرائیم نمبر ہوگے پھر ان کو مفرد اداد کہتے ہیں مفرد پھر بک میں انہوں نے تاک اداد بتائیں میں آرڈ نمبر او سمبل استعمال ہوتا ہے لیکن پلاس مائنس وان پلاس مائنس 3 پلاس مائنس 5 آرڈ میں خلق وہ ہوتے ہیں جو دو پہ تقسیم نہیں ہو سکتے پھر انہوں نے ایون نمبر بتائے میں جو افتادات ایون نمبر وہ ہوتے ہیں جو زیور پہ تقسیم ہو جاتے ہیں پورے کے پورے اچھا اب اس کے علاوہ پھر آگے بات چلتی ہے ناتک آداد جو کہ ریشنل نمبرز ہیں اور آگے غیر ناتک آداد جو کہ ریشنل نمبرز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر لی جائے ناتک آداد اس کو کیوں سے لکھتے ہیں ٹیک ہے ریشنل نمبرز یہ تمام ایسے نمبروں کا سیٹ اب اسے نا وہ سیٹ بیلڈر نوٹیشن میں لکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ایسے تمام نمبرز کا سیٹ ہے جس میں ان نمبرز کو پی بٹا کیو کی فارم میں لکھ سکیں اور جو پی اور کیو ہیں ان کا تعلق ہول نمبر سے ہے یعنی کہ وہ زیرو بان ٹو تھری کا سیٹ سوری صحیح اداد سوری میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح اداد انٹیجرز ہوتے ہیں تو وہ پی اور کیو جو ہیں وہ انٹیجرز ہیں اور کیو زیرو نہیں ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں اسی مثال کو میں ابھی آپ کو ویب سائٹ دکھا ہوں گا تو پھر اس میں طرح ڈیٹیلز ان کے بارے میں بات کریں گے اور یہ غیر ناتک اداد ہے جو کہ کیو ڈیش ہے اس کا اپوزٹ ہے وہ یہ کہ ایکس ان تمام اداد کا سیٹ ہے جو کہ ایکس ہیں اور ایکس جو ہے ان کو آپ پی بائی کیو کی فارم میں نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے جبکہ پی اور کیو کا تعلق انٹیجر سے ہے اور کیو زیرو نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو ریل نمبرز ہوتے ہیں وہ کیو اور کیو ڈیش دونوں کا یونین ہوتا ہے یہ مطلب سب سے بڑے نمبرز کہہ لیں کہ ان میں تقریبا سارا کچھ ہی کور ہو جاتا ہے جو بھی ریل نمبرز ہیں امیجنری نمبرز کو کور نہیں کرتے تھوڑی دیر کے لیے اس پیج کی اگر آپ کو کوئی کنفیوجن ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس سے بھول جائیں ابھی آپ کو ایک ویب سائٹ دکھاتے ہیں دو چار تو اس میں پھر یہ چیزیں زیادہ طریقے سے کلیر ہو جائیں گے اچھا اب آپ گوگل کریں ریل نمبرز سسٹم کو ریل نمبرز سسٹم پہ گوگل کریں گے نا تو آپ کے پاس بہت سارے ریزلٹس ہیں گے میں نے امیجز پہ کلک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ریل نمبرز سسٹم امیجز پہ کلک کر دیں اور سرچ امیجز کریں آپ کو بہت ساری ایسی امیجز ملیں گے تو میں آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے یہ میرے پاس آئی نا تصویر بڑی ہوئی گئی ہے سب سے اندر نیچرل نمبرز اور کاؤنٹنگ نمبرز بھی کہتے ہیں دیز نمبرز کین بی شون ویڈ آبجیکس جیسے ون ٹو ٹری فور فائی ورہی ہمیشہ چلتے رہتے ہیں اب یہ ییلو کلر میں ہے اس سے جو بڑا والا یعنی سیٹ کہلیں اس کا بڑی والی ڈائیگرام کہلیں جسے ہول نمبرز کہتے ہیں اور اس کے اندر زیرو کو انگلوڈ کر دیتے ہیں انگلوڈ دا نیچرل نمبرز پلاس زیرو تو یہ والے سارے نمبر جو کہ قدرتی عداد ہے وہ پلاس زیرو شامل کر دیں تو یہ ہول نمبرز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نا صحیح عداد سوری ہول نمبر کو مکمل عداد کہتے ہیں میں صحیح عداد نہیں کہتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ سارے نمبر لے کے ہول نمبرز اور ان کے ساتھ نیگٹیف نمبرز ملا دیتے ہیں مائنس ون، مائنس ٹو، تھری، مائنس ٹری، مائنس فور، مائنس فائیو اگر آپ کے ذن میں یہ سوال ہے کہ مائنس کے نمبروں کی کیا اہمیت ہے ایک منٹ کے لئے چھوڑ دیں آپ کو ایک اور ویب سائٹ دکھاؤں گا وہاں پہ ان کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے آپ کو ویسے پتہ ہی آپ نے پیشتی جماعت میں پڑھے میں کہ نیگٹیف نمبرز بھی ہوتے ہیں تو بتانا اس ٹائگرام میں یہ چاہ رہا ہوں کہ انٹیجرز کے اندر یعنی کہ صحیح عداد کے اندر نیچرل نمبرز آ جاتے ہیں پلاس زیرو تو وہ ہول نمبر بن گئے اب ان انٹیجرز سے اوپر جو بڑی والی چیز آتی ہے وہ آتی ریشنل نمبرز جنس کے بارے میں میں کہہ رہا تھا کہ ایک منٹ کے لئے چھوڑ دیں یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارے کہ ایسے تمام عداد کا سیٹ جنہیں آپ پی بڑا کیو کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اور پی اور کیو دونوں جہنے وہ انٹیجرز ہیں اور کیو زیرو نہیں کیونکہ اگر آپ نیچے زیرو لگا دیں گے تو پھر وہ بات ختم ہو جائے گی اس لئے کیو زیرو نہیں ہو سکتا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں جی ٹو جو نا ایک ریشنل نمبر ہے گو کہ وہ ٹو نیچرل نمبر بھی ہے لیکن وہ ریشنل بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹو کو آپ ادھر میں ساری ٹو کو آپ ٹو اوور ون لکھ سکتے ہیں نا تو یہ ٹو کے پی بڑا کیو ہے نا یہ پی ہو گیا اور یہ کیو ہو گیا اور جب پی ہے اور کیو دونوں کے دونوں انٹیجرز ہوتے ہیں نا تو دو بھی انٹیجر ہے نا ون بھی انٹیجر ہے اور دیکھیں کیو زیرو بھی نہیں ہے لہٰذا جو ٹو ہے نا یہ ہمارا ایک ریشنل نمبر بھی ہے ٹھیک ہے نا اس کیو کیو سے لکھتے ہیں سمبل سے تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیم نمبر ہے ساری یہ نیچرل نمبر ہے کہ ریشنل نمبر یہ دونوں ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سنس پر بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں نا کہ یہ جو ہے نا یہ ریشنل نمبر یہ ان کی اندر یہ سارے چیزیں آ جاتی ہیں جس میں یہ نمبر ون ٹو ٹو ٹی بھی شامل ہے نیگٹیو بھی شامل ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے انکلوڈز آدھر تھی سیٹس یعنی کہ یہ تین سیٹ انڈیجرز کا یہ والا اور یہ والا پلاس ریپیٹنگ ان ٹرمنیٹنگ ڈیسمل ڈیسمل ڈ فریکشنز یہ جو ایسے ڈیسمل ڈیسمل ہیں ٹو ٹری مائنس فائی بائی ٹو یہ سارے اور ایسے فریکشن جو کہ ریپیٹ ہوتے ہیں پوائنٹ سکس 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 ایسے کر کے فریکشن جو فریکشن ریپیٹ نہیں ہوتے وہ اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے ہیں ان کو irrational numbers کہتے ہیں these numbers are represented یہ irrational totally الیدہ number ہیں rational numbers کے نسبت یہ non repeating ان کا sequence ہوتا ہے ان کا بٹے کی فارم میں لکھیں decimal کی فارم میں لکھیں تو یہ non repeating ہوتا ہے 0.23456789 جو بھی ہوگا چلتا جائے گا اس میں کوئی pattern repeat نہیں ہوتا اب یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں میں آپ کو ویب سائٹ دکھاتا ہوں اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوئی کوشش کروں گا لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ اس میں نمبروں میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی آگے ضرورت نہیں پڑھتی نوی میں اور دسوی میں لیکن جو لوگ پڑھنا چاہے ان کے لیے ویب سائٹس موجود ہیں اور پھر ان دونوں چیزوں کو یعنی کہ rational numbers کو اور irrational numbers کو ملائیں تو وہ real numbers بن جاتے ہیں جو کہ ہم نے search کی تھی ٹھیک ہے real numbers کی اچھا اب اس ویب سائٹ کے اندر ساری گوگل کے اندر یہ دیکھیں اور بھی چیزیں ہیں کہ پہلے national number آگے اس سے بڑا دارہ zero ملا دیا تو وہ whole بن گے پھر اس سے اوپر minus one two three ملایا integers بن گے اور اس کے اوپر یہ fractions دے دیں rational بن گے اور ان کے باہر جانے irrational numbers ہیں تو یہ سارے مل کے پھر کیا بناتے ہیں اپنے real numbers آپ اور ڈائیگرامز بھی دیکھیں بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا اس میں صرف یہ کہ انہوں نے لیبل نہیں کیا ہوا لیکن بات وہی ہے میں دیکھیں اس میں پھر انہوں نے سائٹ پر ڈیٹیل سے بتایا ہوا نمبرز کے بارے میں میں بیسے چاہوں گا کہ آپ کو جو پساندو اگر پوسیبل ہو تو آپ سور پرنٹ آٹ لے کے ریفرنس کے طور پر ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ کے کام آئے اب دیکھیں اس میں انہوں نے بتایا ہوا ریل نمبرز کا کانسپٹ دیا ہوا کہ دیکھیں یہ نیچنل نمبرز آگئے قدرتی عداد ایک دو تین پھر زیرو ملا دیا تھی ہول نمبرز بن گئے اس کے بعد یہ نیگٹیف نمبرز ملا دیا تھی انٹیجرز بن گئے سارے کے سارے پھر اس کے اوپر دائرہ جو ریشنل نمبرز کا ہے جس میں یہ فریکشنز بغیر آگئی ریپیٹنگ فریکشنز ایسے کر کے یہ ایررائشنل نمبرز ہیں ایسے ڈرورٹ ٹو اڈرورٹ ٣ ایسی سارے چیزیں اور ان دونوں کو ملا دے ریشنل کو اور ایررائشنل کو ملا دیں تو یہ اوپر آل ایک ریل نمبرز بان جاتے ہیں جو کہ یہ بلو والا ایک بیئرز بیسا ہے اس میں پھر ڈیفینیشنز بتائیں نہیں ہے ایک سائیٹ وی اچھی ڈیفینیشنز بتائیں نہیں ہے اگر آپ لوگ اسے استعمال کرنا چاہئے دیکھیں ریشنلز کو ایررائشنل نمبرز بتائیں میں جیسے پائی ہے جو ہم لکھتے ہیں نا بائی ٹونٹی ٹو بائی سیون بائی سپڑا ساتھ جو کہ سرکل کی ریشو ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ نمبر چلتا جاتا ہے ختم نہیں ہوتا نون ریپیٹنگ پیٹرن ہے اسی طرح سکوئر روٹ آف ٹو ہے یہ بھی ہے تو یہ انہوں نے سارے کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے یہ بڑی اچھی سائٹ ہے سائٹ کا نام ہے homework-help-secrets.com اور slash real-numbers اس سائٹ پہ آپ کنسل کر کے دیکھ سکتے ہیں کون کون سے انہوں نے دیفنیشنز دیئے وہ کس طرح جو ہیں وہ انہوں نے بتایا اور ایک اور سائٹ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں بھی انہوں نے نمبرز ایکسپلین کیا میں دیفرنٹ سائٹ ہے mathisone.com بتانے کا طریقہ مختلف ہے لیکن اس میں counting numbers جو کہ basically آپ کے natural numbers ہیں قدرتی عداد ان کے بارے میں بات کی پھر zero کے بارے میں بات کی انہوں نے whole numbers کے بارے میں بات کی ہے whole numbers میں آپ کو پتا نہ کہ zero میں لا دیتے ہیں ساتھ قدرتی عداد کے ساتھ whole number بن جاتے ہیں جیسے اگر آپ ان کو number line پہ لکھیں تو پہلے انہوں نے یہ دیکھیں one, two, three, four, five, six لے کا ساتھ zero بھی لگا دیا تو یہ whole number کی والے بن گئی اب انہوں نے اس طرف جا کے negative numbers لگانے شروع کیے تو یہ جانا آپ کی وہ بن گئی sorry آپ کے جانا وہ صحیح عداد بن گئے integers بن گئے ٹھیک ہے نا اب نوٹ کیجئے گا کہ یہ number جانا وہ مکمل عداد ہے مکمل سے یہاں مکمل کے لفظے میری مراد یہاں یہ ہے کہ یہ ابھی اس پہ جو لگائے ہیں یہ fraction نہیں ہے ٹھیک ہے integers fraction نہیں ہے fraction in the sense اس طرح ضرور ہے کہ جیسے two آئیے تو two کو آپ two by one لکھ سکتے ہیں دو بٹائک لکھ سکتے ہیں تو وہ لیکن آپ کا وہ number تو پورا ہے نا دو لیکن دو اشاریہ پانچ نہیں ہے دو اشاریہ سات نہیں ہے تو ابھی تک آپ کی وہ اشاریہ والے یا fraction والے number نہیں آئے کیونکہ ابھی تک ہم صرف جب بات کر رہے ہیں وہ کو صحیح اداد کی یا انٹیجر ساک پہنچیں انٹیجر کا اشاریہ فریکشن نہیں ہوتا لیکن آپ اس کو two by one یا minus five by one کی فارم میں تو لکھ سکتے ہیں جیسے six ہے minus sorry minus six ہے یہ اس کو آپ let's say minus 12 by over two لکھ سکتے ہیں دیکھیں p over q کی فارم میں minus 12 جو ہے وہ p ہو گیا اور جو نیچے two آیا وہ آپ کا وہ q ہو گیا اور دونوں minus 12 اور two جو ہیں وہ دونوں انٹیجرز ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جب آ اور انہوں نے بتایا کہ negative number c کہاں ہے مطلب استعمال ہوتا ہے جیسے temperature ہوتا ہے ورنہ کچھ لوگ آپ میں سے آرگو کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ میں سے کہ کچھ لوگ آپ میں سے کہ کچھ سکیل ہوتے ہیں تیمپریچر کے جیسے میں ہر kelvin سکیل ہوتا ہے جو zero سے شروع ہوتا ہے zero سے اس وقت مراد میری یہ ہے کہ وہ absolute zero یعنی جس بھی ہر چیز فریز کر جاتی ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے لیکن اگر آپ celsius سکیل کی بات کریں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس میں مائنس two seventy three کے برابر ہوتا ہے تو بہرحال negative numbers استعمال ہوتے ہیں لائف میں چیزوں کو ریپریزینٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے انٹیجرز آگئے اب فریکشن کی بات انہوں نے کیا ہے فریکشن کا concept اس ویب سیٹ پر دیئے جیسے یہ کیا ہے اورنج سب کے دو اسے کر لیا ہاف ہاف ہو گیا ٹھیک ہے نا تو انہوں نے پی اور کیو کا لکھا ہے کہ پی اور کیو کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے یہ اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہوئی ہے پھر انہوں نے irrational numbers کے بارے میں بات کی ہوئی ہے اچھا اب امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ انٹیجرز تک صحیح عداد تک جائے نا صرف zero تھا one تھا two تھا ان کے درمیان جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا نمبر اوپر اپیر ہو رہے ہیں یہ نہیں آتے تھے تو یہ فریکشن اس وقت آتی ہیں جب آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں نا real numbers کے اندر irrational numbers کی یا rational numbers کی یہ جو ہیں جن کو ہم پی بڑا کیوں کی فارم میں پیچھے بات کر رہے تھے کہ اس فارم میں لکھ سکتے ہیں تو جب ان کی بات کرتے ہیں تو تب جا کے نمبر لائن کی اوپر آپ کے جو ہے نا وہ شروع ہوتے ہیں وہ عداد جو ایک اور دو کے درمیان آپ کو پتا ہے نمبر لائن ایک continuous line نہیں ہے continuous line ایک نا ختم والی مسلسل لائن ہے یہ نہیں کہ اس کو بڑا سٹیپس ہیں ایک سٹیپ 1 ہے اگلا سٹیپ 2 ہے اور اگلا سٹیپ 3 اور اگلا سٹیپ 4 ایسا نہیں ہے ان کے درمیان میں تین اور چار کے درمیان میں infinite یعنی کہ لا محدود نمبر ہیں 35000001 اس سے بھی چھوٹا کر لیں اور 00001 کر دیں پھر 3500000 چھوٹا سے چھوٹا سے چھوٹا جتنا مرضی لے لیں ان کے درمیان میں نمبر کبھی ختم ہوئی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا تو یہ جو پورا اب بنے گی نا لائن جس میں آپ کو اس کے اندر کے infinite نمبر بھی لکھنے پڑیں گے جو کہ ہم نہیں لکھ سکتے تو تب آپ بات کرتے ہیں ریال نمبر کی جس میں ریشنل اور ارائشنل دونوں نمبر شامل ہیں ٹھیک ہے تو باقی میں آپ پہ چھوڑتا ہوں بتانے کی میری صرف کوشش یہ تھی کہ آپ کو سیدھا سادھا سمپل سا سیٹوں کے نام لکھ دی ہیں تو اس سے ہم تھوڑا سا ذرا ایک لیول آگے جا کے پڑھیں تھوڑی سی ان کی ہسٹری ٹاچ کر لیں ڈیفرنٹ سیولیزیشن کی بات کر لیں کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں لیکن ام شور کہ آپ کو یہ نمبر سارے آتے ہیں اور آگے ہم انشاءاللہ ان کا استعمال بھی کریں گے تو اس کے ساتھ ہی اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں میں واپس دانا جاؤں گا اس پہ دیکھیں تو ہم نے نیشنل نمبر ڈسکس کیے ہول نمبر ڈسکس کیے جسے مکمل عداد کہتے ہیں پھر صحیح عداد ڈسکس کیے جنہیں انڈیجرز کہتے ہیں دیکھیں صحیح عداد انڈیجرز پھر پرائم نمبر ڈسکس کیے پرائم نمبر کی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے اور ان کی بڑی اہمیت ہے اگر آپ اس کو خود سے سرچ کریں گوگل پہ تو آپ کو بڑی امیزنگ فیکٹس ملیں گے عموماً آتا رہا تھا جی ایک بہت بڑا پرائم نمبر مل گیا جی اس طرح کر کے خبریں آتی رہتی ہیں بلکہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم گوگل پہ ابھی ہم نے اسی لیکچور کے اندر سرچ بھی کر لاتے ہیں تو گوگل میں کرتا ہوں جی بیگسٹ پرائم نمبر بیگسٹ پرائم نمبر پرائم نمبر جی بیگسٹ پرائم نمبر بیگسٹ پرائم نمبر یہ بڑی اہم بیگسٹ پرائم نمبر اس وقت بھی اسی لیکن میں 23rd 2003 ماہ 23rd 2003 پرائم نمبر یہ نمبر لکھا ہے یہ نمبر شروع دیکھیں کہاں سے ہوتا ہے 9 2 4 9 4 7 7 3 8 0 0 اور یہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے دیکھیں تو کی پاور دیکھیں کتنی بڑی ہے 13 ملین تو کی پاور ہے 13 ملین نہیں 13 ملین ہی بنتا ہے 13 ملین and then 4 66 917 مان دیکھیں کتنا بڑا نمبر ہے ایک ہی نمبر ہے یہ مجھ سمجھے کہ یہ مختلف نمبر ہے یہ نمبر اس سے مختلف ہے نہیں یہ نمبر مسلسل یہاں سے لے کے یہ چلتا جا رہا ہے ایک ہی نمبر ہے یہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھیں پتہ نہیں کتنا بڑا نمبر ہے یہاں کے ختم ہوا یہ ایک نمبر ہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں سوچیں ذرا یہ ایک نمبر ہے یہ علیدہ علیدہ نمبر نہیں ہے یہ 9 5 6 7 1 9 6 5 7 1 یہ علیدہ نمبر نہیں یہ سارا کا سارا نمبر یہاں سے شروع ہے اور اند تک چلتا جا رہا ہے تو مطلئے ایٹس امیزنگ کے میچ میں آپ کو کتنی انٹرسنگ چیزیں ملتی ہیں اور بھی آپ کسی ٹاپک پر سرچ کرنا چاہے آپ کو پرائیم نمبر خاص طرح پر بہت زیادہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ انہوں نے رینکنگ کی بھی ہے نمبر اف ڈیجٹس کتنے تھے اس میں ہسٹری کچھ بتائی بھی ہے کہ 39 کا انہوں نے نمبر 1876 میں ڈھونڈا تھا 39 ڈیجٹس والا یعنی کہ پچھلے پیج پیج میں آپ کو دیکھا تو کتنے زیادہ ڈیجٹس تھے لیکن جو 39 ڈیجٹس والا وہ 1876 میں ملا پھر 79 ڈیجٹس والا 1951 میں ملا پھر 157 ڈیجٹس والا 1952 میں ملا پھر جی جیسے یہ مثال ہے دو لاکھ ستائیس ستار آٹھ سبتیس ڈیجٹس والا 1992 میں ملا اس طرح کرتے کرتے دو سر آٹھ تک انہوں نے اتنے ڈیجٹس والا کو نمبر ڈھونڈ لیا جو کہ آپ نے غالباً یہ وہی نمبر ہوگا می بھی نہ ہو یہ جو آپ نے پچھلے پیج پر دیکھا تھا تو مطلب انٹرسنگ فیکس ملتے ہیں اگر کوئی ماتمیٹکس کی فیلڈ کو پرسوک کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو یہ چیزیں فیسنیٹنگ لگتی ہیں تو ہم شور یہ لیکچر میں بھی آپ کے اندر وہ تھوڑی سی شما پیدا کرے اور آپ کو اس کا انٹرس پیدا ہو کہ ہم میتز میں آگے پرسوک کرنا چاہیں بارال اور اپنے ٹاپک کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اگلا والا ٹاپک کور کریں گے جو کہ 1.2.1 ہے انشاءاللہ اسلام علیکم